موسیقی 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 اپنے پتا کو میسیق بھیج رہے تھے اب انہوں نے میسیج کیا بھیجا تھا وہ سن لیجئے انہوں نے اپنے پتا کو میسیج بھیجا تھا کہ آپ کا بیٹا بہت بہادر تھا لیکن افسوس وہ نکر سرما کا سمر تک تھا اور گستا کے رسول کی ایک ہی سجا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ اور یہ میسیج انہوں نے اپنے کئی دوستوں کو بھی بھیجے جس سے یہ ثابت ہو کہ اس کے قتل کے پیچھے اس کی سوسائٹ کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے دراصل اس کے پیچھے نیسانت کی کیا منصر ہے یوگی کیا وہ چاہ رہے ہوں گے کہ جو ہندگروہ آدھی سنگ نکہ نیاری سے سے بزرندل ہیں اسی بہانے ان کی سمپیتھی ملے اور کہیں نہ کہ سرکار کی طرف سے ان کے پریبار کو معاوضہ ملے شاید وہ ایسا سوچ کر اس طریقے کا میسیج ڈال کر ریلویٹ ریک پر کود گئے لیکن سائٹی اور فورنسک لیٹ نے ان کی ساری کلی دھری پر پانی پھیٹ گیا ہے ساری سچائی سامنے آگئی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ہی پھون سے اپنے فاتر کو میسیج بھیجے جس میں انہوں نے دھنکی دی اس کے علاوہ بعد میں فورنسک لیٹ سے پتا چلا کہ ان کے پھون میں تمام ایسے ایپس تھے جس میں کروکٹو کرنسی جیسے اور لون انہوں نے 18 ایپس سے لون لے رکھا تھا جو ان لائن لون دیتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جاننے والوں سے بھی پیسے لے رکھے تھے یعنی کہ کرجے میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کو اس طریقے کا قدم اٹھانا بڑا میں نہیں کہہ رہا ہوں اس آئی ٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا تھا اس کے علاوہ جس دن انہوں نے سوسائٹ کیا اس سے پہلے انہوں نے اپنی سسٹر سے پچاس ہزار روپے فیس جمع کرنے کے لیے لیے تھے تو آپ سمجھئے ایک طرف جو بھی اکتی کرج کے چلتے آگ مرکیا کر لیتا ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں ہندو مسلم کر کر کہیں نہ کہیں اپنے گھر والوں کا فائدہ پہنچا سکتا ہوں لیکن بھلا اور ٹیکنولوجی کا تقنیق کا جس سے آس سارا سب کے سامنے آ جاتا ہے اور وہی ہوا کہ اس کے فون کے جو ٹریک ریکورڈ دھونڈے گئے اس کی کون ڈیٹیل ڈونڈی گئی اس کے فنگر پرنٹ دیکھے گئے تو پتہ چلا کہ اس کے نشانت کے فون کو کسی اور نے چھوا ہی نہیں تھا آخری بار اس کا جو لوگ پھولاتا پون کا وہ اس کے پرنٹ سے ہی کھولاتا اس کے فنگر سے ہی کھولاتا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ تو ہوئی خبر لیکن آپ سوچئے اس کے پیچھے کون زمدہ ہے آخر نشانت کو آکھ مہتیا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی آخر نشانت کو اپنی آکھ مہتیا کا ضرورت مسلمانوں کو ٹھہرانے کا یا اس کو ایسی ساتھ سچنے کی ضرورت کیوں پڑی جواب ایک ہی ہے صرف گودی میڈیا گودی میڈیا نے آج جس طرح سے پورے دیس میں سانپردہ ایک ماہول بنایا ہے جس طرح سے پروسی کو پروسی کے سامنے کھڑا کر دیا ہے دوست کو دوست کے سامنے کھڑا کر دیا ہے اسطاد کو ٹیچر کے سامنے کھڑا کر دیا ہے ٹیچر کو بچوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ لوگ دھرم کے نام پر ایک دوسرے کی جان اور مال کے دسمن بنے ہوئے ہیں اس کے لیے صرف غودی ویڈیا ذمہ دار ہے کیونکہ وہ روجگار کے مددوں سے ہٹ کر سکچا کے مددوں سے ہٹ کر صرف ہندو مسلمان پر ڈیویٹ کرتا پچھلے آٹھ سال میں لگاتار یہ ہی ہوا ہے ہر طریقے سے علاق چھوٹی بھی خبر آتی ہے تو مسلمانوں کو بڑا بلند نکھانا پولیس ہمجھ سے آؤ کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار کھرانا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج بچے بچے میں یہ پرسپسن بن چکا ہے کہ مسلمان ہر چیز کے لیے ذمہ دار ہے جس کے چلتے نشاند راٹھور نے بھی وہی قدم اٹھایا کہ اس نے اپنی آتما تیادہ ذمہ دار مسلمانوں کو بنانے کی کوشش کی لیکن وہ تو بھلا ہو مجھے پردیس پولیس کا جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے جہاں پر مسلمانوں کے گھروں پر بلدو جل چلتا ہے کہ انہوں نے ایماندار اسے اس کی جاج کی اور اس کا سارا جو ہے جو گتھی تھی وہ سلجا کر سامنے رکھ دی اس میں سے گوٹی میڈیا انہیں اس کے علاوہ جو سرکار ہے وہ بھی اس کے ہتیاں کے لیے ذمہ دار ہے کیونکہ سرکار نے آپ سوچیں جو بیڈے کر رہا تھا چھاتر انجینئر ہی کر رہا تھا اس کو آتما ہتیا کرنی پڑ جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہا تھا وہ اولیٹ اتنا لون لے چکا تھا کہ اس کو مرنے پر مضبور ہونا پڑا اگر سرکار اگر ہی میں سرکار نے ایک سوال کے جواب میں سنسد میں کہا ہے کہ دیز بھر کے 22 کروڑ لوگوں نے یو آؤ نے جو ہے اپلیکیشن بڑھے تھے جس میں 7 لاکھ لوگوں کو نوکری دی گئی آپ اندادے سے لگائیے کہ جو پردھان منتری ہر سال 2 کروڑ روزگار کا وعدہ کر کر ستہ میں آئے تھے انہوں نے پچھلے 8 سال میں صرف 7 لاکھ لوگوں کو نوکری دیئے جس کی وجہ یہ ہوئی کہ نسانت راکھور جیسے یہ نوجوانوں کو آدماتیا کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے تو آپ سمجھئے جو ہندو مسلم کا جو کھیل BJP اور میڈیا کھیلتی ہے اس سے اپنے بچوں کو بچائیں گے اس سے آپ سمجھئے کہ کتنا گھا تک ہو چکا ہے آپ کا بچہ سوچئے تو نسانت راکھ ہو رہا ہے وہ مرتے ہوئے بھی ہندو مسلمان کرنے کی سوچ کر لیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر میں اس طریقے کی میسج کروں گا یا اس طریقے کی ہند چھوڑ کے جاؤں گا تو یا تو میرے گھر والوں کے جو ہندو کٹر بنتی سنگٹھانے وہ میرے گھر والوں کے سمرتھن میں کھڑے ہوں گے وہی دوسری طرف سرکار کی طرف سے اس کو آرکھک مدد مل سکتی ہے یعنی کہ وہ گھر والوں کا مرتے مرتے گھر والوں کا فائضہ کروا سکتا ہے لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا پولیس کے پاس جو ایویڈینس ملے ہیں جو پورنشی کلیس سے ایویڈینس ملے پرابت ہوئے ہیں جو جاچ میں پتہ چلا ہے اس میں ساپ اس کا راز کھل گیا اور اب جو آئے وہ ان کا پریوار والا اپنے ایک نوجوان بیٹے کو بھی کھو بیٹھا ہے تو اس طریقے کے حالات ہیں ویڈیا اب بھی لگاتار صدرنے کا نام نہیں لے رہا ہے ابھی بھی لگاتار وہ ہندو مسلم کر رہا ہے روزگار پر سوال نہیں اٹھا رہا ہے سکشا سواست پر سوال نہیں کرتا ہے لگاتار صدرنے کا چاپلو سیون لگا ہوا ہے اس خبر پر اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے آپ اپنی رائے جلور دیجئے شکریہ